بیگم میری جڑی ہے نا وہ ماندی نہیں پئی کہ چانور جلدی لیتا جائے نا سے کن ہے اورلا کن ہے دے پرلا کن ہے آج شاید دو لاکھ اسی ہزار پہ دے ہو ساڑھے تین لاکھ دے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم تو بائی چینل ساجد روڑ لائی فلوگ اور میں ہوں آپ کا میزوان ساجد تو اللہ کے فضل کرنے سے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو ہم ہمارا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے ہم لوگ سب سے پہلے جائیں گے جی وہاں سے ہم نے لینی ہے کچھ پیمٹ اور پیمٹ لینے کے بعد ہم لوگ جائیں گے پہلے وہاں پہ ہم نے پلوٹو کی جو ہے انسٹالمنٹ کی وہ پیمٹ جمع کروانی ہے ابھی فیلال وائی بلوگ جو ہے وہ بہت ہی ہمارے کے نزدیک ہے وائی بلوگ پہنچنے کے بعد آج فکاس بھئی بھی لڑکے بنے میں اور میں بھی لڑکا بناوا ہوں تو یہ ہے جی لنز یونیورسٹی ہم لوگ لنز یونیورسٹی پہ پہنچ چکے ہیں فکاس بھئی آپ کو یاد ہے یہ وہی روڑا ہے جب ڈیفینس نہیں بناوا تو ہم لوگ یہاں پہ بائیکنگ کرنے آتے تھے اور رات کو لائٹس نہیں ہوتی تھی اور ہم لوگ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کی اگر لائٹ بند ہو گئی ہے یہ کسی کو نظر نہیں آئے تو سپیڈ بیکر کے اوپر تھے وہ ایک سو بیس کی سپیڈ سے ہی ٹاپ گئی ہے یہاں تھا آپ کو عدیل گزرا تھا یہاں تھے اس طرح کسیر ہوا تھا تو یہ بھی ہم لوگ پاکستان چوک پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم نے لیا ہے یوٹرن واپسی کے لیے فیس فائک کی کمرشل مارکٹ میں سنیری بینک ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے جانا ہے اور وہاں سے ہم لوگ کیش لیں گے تو ابھی ہم لوگ جی کمرشل فیس فائک میں پہنچ چکے ہیں اور یہ سامنے سنیری بینک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگ گوپرو بھی گاڑی میں لگاوا ہے اور گاڑی کی چابی بھی گاڑی میں ہی لگی بھی اور ہم لوگ اندر بینک میں آ چکے ہیں اور میں نے وقاس پی سے پوچھا کہ یار گاڑی میں گوپرو لگاوا ہے تو انہوں نے مجھے نیکس شوق جو مجھے وقاس پیٹے دیئے گئے گاڑی کی چابی بھی گاڑی میں ہی ہے تو ابھی میں آیا ہوں گاڑی میں سے چابی بھی نکالتے ہیں اور میرے کہ جی گاڑی بلکل کھولی بھی ہے اور گوپرو یہ لگا ہوا ہے اس کو بھی اتارتے ہیں یہ رہی جی گاڑی کی چابی ہماری یاداس کی دات دینی پڑے گی کہ کیمرہ بھی گاڑی میں لگاوا ہے اور چابی بھی گاڑی میں پڑی بھی ہے اور ہم لوگ جو ہیں بینک میں جا چکے ہیں ہاں آجا کھانا کھا رہا ہوں آجا تو ابھی لانچ کر لی ہم نے موکاس بھائی یہ بھی کر رہے ہیں میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میری کینی پروبلگ میں اس لیے میں چاہل نہیں کھتا لگے پھر بھی تھوڑے سے میں نے لیا ہے اور باقی چاہل جو ہیں ابھی موکاس بھائی کمپلیٹ کریں گے تو کیش ہم نے دے لیا اور انشاءاللہ بھی یہاں سے ہم لوگ لگل رہے ہیں چاہلے ابھی تھوڑا سا راستہ بھول گئی ہم کیونکہ ہمیں جو راستہ اندر سے پینک سے بتایا گیا تھا ہم اس کے قرنگ آئے ہیں لیکن ہم راستہ بھڑک گئی ہیں تو فائنلی ہم رنگ روڈ کی انٹرنس پہ آ چکی ہیں یہ آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں اسکری ٹین اسکری ٹین بھٹا چوک اور اے بورڈ کو یہ سٹکے جا رہی ہیں اور یہاں سے ہم لوگ رنگ روڈ چڑھیں گے اور رنگ روڈ جو ہے وہ اس طرف ہے ہم جائیں گے اس طرح وہ دیکھیں وہ دیکھیں جی یہ جی ہم رنگ روڈ چڑھ گئے ہیں بڑی مشکل سے ہمیں راستہ ملے کیونکہ یہاں پہ بھول بلیں یہ زیادہ ہے اور یہاں پہ ہمارا آنا جانا بھی ہے وہ کام میں نہیں ہے تو جہاں بھی آنا جانا کام ہو تو پھر اس طرح کے کام تو آپ کو پتا ہو ہی جاتے ہیں پہلے بھائی پوچھا لے اتر کے میری کالمانا پوچھا اتر ہی جا رہی ہے ہمیں پوچھا لے ایوینڈل ہی جا رہی ہے ہاں میں پوچھا لے میں نیچے اتر کے پہلے بندے کو پوچھ لوں کہ ہمارا جو راستہ ہے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ غلط آرہے ہیں تو بہتر ہے کہ یہاں سے پوچھ لیا جائے تو وہ بہتر ہے بھائی نے بتا دی ہے راستہ یہی ہے ہم لوگ راستہ بڑھک چکے سے لیکن شکر الحمدلہ ان سے میں نے پوچھا کیمرہ میں نے اسی بند کر کیا تھا کیونکہ انہوں نے منع کیا کہ یہاں پہ کیمرہ لاؤ نہیں ہے تو یہی راستہ ہی سیدھے ہم چڑھیں گے سیدھے ہم رائیونڈ بھالی رنگ روڈ پہ چڑھ جائیں گے ہاں جی یہ جی رائیونڈ جائے گی ہاں جی یہ جائے گی تو ابھی ہم لوگ یہاں سے ٹھول دل ابھی ہم یہاں سے ٹکٹ لیں گے اید محلو ای ٹیگ علی کیجئے اللہ کرے ہاں اچھا جی اپنی ای ٹیگ علی شکر الحمدلہ جی ہماری گاڑی کو ای ٹیگ لگا ہے اور شکر الحمدلہ ہم یہاں سے کروس کر گئے ہیں بنا ہمیں یہاں بے ٹول دینا پڑھنا تھا کرمی بڑی زیادہ اور یہ گاڑی میں اور محل کاس فائن میں بلائنڈ تھے چکڑے یہاں چکڑے یہاں بلائنڈ چکڑے یہ کیونکہ پچھو سے بہت زیادہ آ رہی ہے جی کرمی انتہات سے زیادہ آ جی اور گاڑی کے ایسی پی جو ہے وہ سائٹوں سے ٹنٹڈ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بلائک ٹنٹڈ گلاس ہے لیکن وہ لائٹ ٹنٹڈ ہے فل ٹنٹڈ نہیں ہے جس کی ویسے کرمی بہت سے بہت زیادہ اندر آ رہی تھی پچھو اٹھیں اب پچھو فر in اٹھیں اب اچھو چکڑے یہ بہت سے وہ کرمی در ہے کہ گھانا پچھا رہا گیا گیا سارے شیٹ سے چھو دیکھاؤں کرتے ہیں اور ابھی شکر ہمتر اللہ کرمی جو حیamientos ہے دن میں کچھ کم ہو جائے گی mathematical شکر ٹاون چکے ہیں ہم غلط آگئے ہیں صورت ہوا ہے گلت آگئے ہیں تو ابھی کا لیٹ ہائے των سہ طرح وہ ساتھ رہنا کام ہو رہا ہے اس کے لئے ایک آن کو کھالی بڑی ہے پھر دوجہ سانو قدی رستہ پول جنے ہیں یا قدی بیر رستہ پول جنے ہیں ایکن آس ناشنل یونیورسٹیز جہاں سے نکل نہیں ہے اب دیں پانچ منٹ اب پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد ہم لوگ آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں اپنی مقاط بھئی لگے میں لائن میں انسٹالمنٹ کی تو یہاں پہ پیمرز ہماری جمع ہو چکی ہیں اور اب ہم لوگ واپس آگئی ہیں تو ابھی ہم لوگ تلوار چوک پہنچ گئے ہیں بحری اٹھون تلوار چوک ہے ابھی رو پینے کا جو ہے وہ دل کر پڑا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ رکے ہیں گاڑی کرانے اپنی کی تلوارہ بند کر رہے ہیں رو لینے کے لیے اور یہ گنے کی رو بن رہی ہے یہاں پہ پہلے بھائیے چھترہ سوئیں گے اور اس کے بعد گنے کی رو بنائیں گے ماشاءاللہ گرمی کے ایسے موسم اگر آپ کو ایسی رو مل جائے تو یہ آپ سمجھ لے کہ جنت کے دودھ کے برابر ہے اور ماشاءاللہ ابھی ہم نے یہاں سے رو لیے اور اب اس کو انجوائی کرتے ہو ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ رو کیسی ہے شاہ پور کانچرا ہم پہنچ گئے ہیں منڈی کے اندر داخل ہونے لگے ہیں کیونکہ ابھی یہاں پہ کچھ جانور زیادہ نظر نہیں آرہے لیکن جانور کچھ زیادہ نظر نہیں آرہے لیکن پھر بھی اندر داخل ہو رہے ہیں کیونکہ منڈی شاہد آگے ہے تو آگے چل کے دیکھیں تیاری تو یہاں پہ چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ لوگوں نے اپنے تمبو شمبو یہاں پہ لگانے شروع کر دی ہیں چلی جن کے ساتھ سودا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ریٹ ہے کیونکہ ابھی تو فیلعال منڈی میں انٹر رومی ہے اور آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ربی فیلعال یہ دو جانور یہاں پہ ہم نے دیکھنے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے جانور ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکے نے پکڑا وایا کتنا کو بڑا جانور ہوگا وہ ہائی صاحب نے پکڑا وایا اور کیمت جو ہے ایک لاکھ روپیہ ہے ایک ہی دیکھیں جی ریڈ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اسمان کچھ ہو رہا ہے اور ابھی کیا ریڈ آگے کیا ہے کیا ہوتا ہے وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں ابھی اس منڈی کا بھی وزٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سگیہ والی منڈی کا بھی ہم لوگ وزٹ کریں تو ابھی فیلعال ایک جگہ پہ آئے ہیں تو آنکھیں کھل گئی ہیں دو چھوٹے چھوٹے سے جانور ہیں ہمیں ناکھ پکڑے سے تھوڑا سا بڑا ہوگا یہ اور اس کا ریڈ جو ہے ایک لاکھ روپیہ آئے ہیں یہاں پہ ٹائر آئے ہیں لالہ یہ کان سے لے گا ہے یہاں سے لے گا ہے وہ ٹائر گر گئی ہیں یہ دیکھیں ٹائر اس طرح سے آتے ہیں باہر سے ایک ٹائر کے اندر دوسرا ٹائر گسایا ہوتا ہے اور ان کو گسانا بھی کام ہے اور ان کو پھر باہر نکالنا بھی کام ہے اصل پہ یہاں پہ ٹائروں کا کچھ کنٹینر اتر ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹائروں کا دھیر لگاوا ہے آج یہ دیکھیں جی ٹائر کا کنٹینر سے دخوا دوں لالہ اندر سے یہ ہے جی ٹائر کا کنٹینر اور وہ اندر ٹائر کے دھیر لگے ہوئے ہیں اب انہوں نے سارا باہر نکال لیا اور پسینے دیکھیں ان کو کتنے آئے ہوئے ہیں نکال نکال کے بیچارے پسینے سے پاگل ہوئے ہوئے ہیں لیکن گربی بھی یہاں پہ انتہا کی حبص ہے لیکن کام ہے بیچاروں کا کیونکہ یہ نہیں کریں گے تو کچھ کھائیں گے کہاں سے شاپر کانچرہ منڈی کے اندر ہی ایک ٹائروں کا کنٹینر کھولا ہوا تھا اور موقع مل گیا مجھے اس کا بھی ویڈیو بنانے کا تو وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس طرح ٹائر جو ہے ٹائروں کے اندر ہی کٹھے ہوگے آتے ہیں یعنی کہ ایک ٹائر کے اندر تین ٹائر جو ہے انہوں نے گسائے ہوتے ہیں اور پھر اس ٹائر کو لے کے آتے ہیں سمگڑ کر کے جس طرح بھی کر کے والا والا ہمیں نہیں پتا لیکن یہ سمگڑ نہیں ہے شاید کنٹینر کے اندر آئے ہیں باہر سے یہ خرید کے ہی لے کے آئے ہوگا تو یہ سمگڑ ٹائر نہیں ہے سبتہ 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 نہیں یہ بکروں کا بڑا ہے یہاں پہ مناسب بکرے جو ہے وہ ہے سبتہ سبتہ چھوٹا سبتہ یہ اوٹ کے بالے گھنے کترے لے 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 سورج غروب ہو رہا ہے بہت خوبصورت بھیو ہے کچھ سورج ہے اور ماشاءاللہ ہونٹوں کی لائن لگی رہی ہے موٹ ہے کہ کتم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے دانس ارلا کینے دے پرلا کینے دے پرلا کینے دے آج شاید دو لاکھ آسی ہزار پیدہ ہے ساڑھے تین لاکھ دے ہای ہی ریٹ دے مناسب مل رہے ہیں ہاں ریٹ مناسب ہے۔ مہنگا ہی سر میرے مناسب دے رہے ہیں دس سو ریٹ دو سو Dr. موٹ ، مائن نگ ریٹ پچھی Stefan ڈیڈیو بن گئی ہی چھتھ queda جگہ مہنگ زیاب ہی دوکھے نوس یاbank وہ اسے قرحیز 때문 ہونٹ یہاں پہ ہم لوگ آ سکے ہیں جہاں پہ ہم لوگ آگئے ہیں جہاں پہ چھترے ہیں تو چھتروں کا ریٹ بھی لے کے آپ کو دکھاتے ہیں جی اور چھتروں کا ریٹ بھی لے کے آپ کو بتا دیں کہ چھترے کا کیا ریٹ چھتے ہیں صرف ابھی اتنا کوئی جانور ہی ہے اتنا کوئی زور نہیں تھا پسندر گئے ہیں اور ہم لوگ اپا پیس آگئے ہیں تو یہ بھی چھوٹا سا ریو تھا بندی کا تو باقی بکاس بھائی بھی بتا رہے ہیں کہ جانور جو ہے کی دادے میں تو پہندل سی بیگم میری جڈینہ وہ ماندی نہیں پہی کہ جانور جلدی لیتا جائے بیسیکلی بات یہ ہے کہ میرے ایک کزن ہے he's a ڈاکٹر ڈاکٹر والید sits in a clinic over there in ڈھوکر made it so he told me کہ بہت سارے جانور بیمار ہو کے آئے ہیں کافی سارا مسئلہ آئے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے اور جس طرح ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں اور بیسیکلی اس میں کتا ہی ہوتی ہے اور یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ بیمار ہو جائے گا اس لئے نہیں لینا یہ بلکل بے وکوفی ہے مکانہ کی زوج ہے جو بھی جانور کوئی لیتا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے ہی رکھے اور اچھے طریقے سے ہی رکھتا اور آپ اگر گائے پھینس وغیرہ لیتے ہیں بکرہ لیتے ہیں کیونکہ یہ اب اللہ کا کام ہے اور اگر نصیب میں ہے کسی نے مرنا ہے کسی نے بیمار ہونا ہے تو آپ بروک بھی نہیں سکتے تو یہ ابھی بکاز بھائی نے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کیا ہے جانوروں کے بارے میں تو منڈی کا ریو بھی ہم نے آپ کو تھوڑا سا کروا دیا ہے تو اب بھی سارے کام شکل اللہ ہمارے ہو چکے ہیں اور ہم لوگ نکل رہے ہیں آپ واپسی تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کے سپورٹنگ کے لیے ویڈیو کو شیئر لائک کرنا ہر قیمت بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیبنا خیال لگیے اور ہمیں دوامی جات رکھئے گا اللہ حافظ